اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ فیڈ سے آئے ہیں روائل گوڈ فارم پر اور آج ہم لوگ پوچھیں گے عاصب بھائی سے اپنے فیڈ کے بارے میں آپ اپنے بکریوں کو کس طریقے سے فیڈ کرتے ہو اسلام علیکم عاصب بھائی عاصب بھائی عاصب بھائی آپ الحمدللہ تو عاصب بھائی آپ ہمیں خطائیں گے کہ آپ اپنے بکریوں کو کیا چیز فیڈ میں دیتے ہیں صبح شام آپ جرہا ہمارے ویورز کو بتائیے ہماری صبح ہوتی ہے ساتھ بجے ساتھ بجے پہلا ہم ان کو ہرہ چارہ کھلاتے ٹھیک ہے پھر نو بجے ہم ان کو جو دیتے پھر ساڑھے گیارہ بارہ بجے پھر گرین فولڈر دیتے دوپیر کے وقت میں گرین فولڈر میں آپ ہمیں خطائیں گے آپ کیا دیتے ہو ہاں ہر روز کا الگ الگ دیتے ہیں ابھی اس سے پہلے والے ویڈیو میں میں بتایا کہ ہمارے پاس ٹوٹل سولہ طرح کے پتے ہیں آپ لوگ کو وہ ویڈیو بھی دیکھنا ہے تو اس کی بھی لنک ہم ڈسکرپشن میں دال دیں گے آپ وہ بھی ویڈیو پلیس جائے کے دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شام کے وقت میں مکہ اور گھو بھگا کے دیتے اور رات میں بند کرنے کے سمیں ایڈی لیٹ کا فیڈ ہے بکریوں کے لئے جو پرسنلی انہیں بنایا ہوا ہے وہ فیڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے اتنی بکریوں ہیل دیئے آپ کے پاس کتنی بکریوں ٹوٹل ہیں ہم لوگ نے سانڈ بکریوں سے شروعات کیے ٹھیک ہے الحمدللہ بیس بچے آ چکے ہیں بیس بچے ہو چکے ہیں آپ کی فارم پر جی جی ابھی ماشاءاللہ اسی بچے اور کلی دو بچے آئے ہیں تو ابھی بیاسی بچے بچ چھوٹے بڑے ملا کے ہمارے پاس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پر انشاءاللہ بہت جلد پچاس کا لٹا اور بکریوں کا آنے والا ہے تو بھائی کیا آپ اپنا بکریت کے لئے بھی آپ کچھ لائیں گے اپنا مل امید تو کم ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے جی جی آپ کوشش کریں گے لیکن کسی کو چھئیے تو ہم سے کانٹیک کر سکتا ہے ہم مارکٹ سے سستے سے سستا ان کو دلانے کی کوشش کریں گے جی آپ کے لئے اور خوبصور سے خوبصورت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بھائی اور بھائی آپ اپنے بکروں کو کس ٹائم پر بھار چھوڑتے جیسے بکریوں تو ہر ٹائم پر ہر ٹائم پر کسی ٹائم پر کھولتے ہیں ابھی تو بارش ہے تو اندر ہی ان کی فیڈنگ ہو رہی ہے لیکن بارش بارش نہیں رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہمارے ہاں گریزنگ گریزنگ جی جی ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خود اپنی گریزنگ کرتے ہیں اور اپنے اپنے سیڈ میں آنکی گالے میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی بھکریہ فل کلائمیٹ میں سیڈ ہیں بلوگ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ شلو سلام علیکم